اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکس چینل میں خوش حمدید یہ بات کافی حد تک سچ ہے کہ ٹیکنالوجیز نے انسان کو انتہائی سمارٹ بنا دیا ہے مگر اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم دماغی طور پر مکمل قید ہو چکے ہیں اور کافی حد تک مفلوج بھی کیونکہ ہم ہر طرح کی انفارمیشن کے لیے اسی کے موتاج ہیں ہم وہی سچ مانتے ہیں اور اسی پر یقین کرتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے نہ کہ وہ جو ریال ہے وہ چاہے پھر الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں ہو ٹی وی، فلم یا سوشل میڈیا کی صورت میں اگر ہم موویز کی بات کریں تو ہمارے ہاں تقریباً ہر دوسرا شخص ہالی ووڈ کا دیوانہ ہے خاص طور پر فکشن موویز یا سپر ہیروز کا اور ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہالی ووڈ شیطانی گروہ یعنی الیومنیٹی کے کنٹرول میں ہے جو اسلام سے سخت نفرت کرتے ہیں اور اس کی تظلیل کرنے کے لیے اور نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے جیسی چاہے موویز بنا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی موویز ہماری جنگ جنریشن کی مائنڈ پروگرامنگ کر کے انہیں نہ صرف حقیقی دنیا سے دور لے جا رہی ہیں بلکہ انہیں گمراہ کر کے شیطانی تعلیم بھی دے رہی ہیں ویسے تو ان موویز کی فہرست بہت لمبی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی بنائی گئی ایک مشہور زمانہ فلم دا ڈکٹیٹر کا ذکر کریں گے جو اسلام مخالف تعلیمات اور شیطانی مائنڈ پروگرامنگ پر بنائی گئی ہے دا ڈکٹیٹر اس موویز میں اسلامی خلافت کا سرعام مزاق اڑایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ ڈموکرسی اس دنیا کو چلانے اور ترقی کی طرف لے کر جانے کا واحد ذریعہ ہے اس موویز کے اندر باڑیا نام کی ایک سلطنت میں ایک قابض مسلمان ڈکٹیٹر دکھایا گیا ہے اور اس ڈکٹیٹر کے رول سے تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان کتنا انپڑ جاہل اور نیچ قوم ہے اس موویز میں اس ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ہر تیسرے شخص کا قتل کروایا گیا ہے جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بات بات پر قتل کرنا مسلمانوں کا مشکلہ ہے یعنی جہاد کا مزاق اڑایا گیا ہے اگر آپ نے یہ مووی دیکھی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس مووی کی سٹوری کے مطابق اسلام ایک دہشتگردی کا مذہب ہے مسلمان ہر جگہ دہشتگردی کرتے نظر آتے ہیں اور ان کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک پر کیسے حملہ کیا جائے جیسا کہ اس مووی میں یہ ڈکٹیٹر زیادہ سے زیادہ طاقتور بننے کی تگو دو میں ہے اور پڑوسی ممالک پر حملہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ اسلامی حکمران کس قدر عیاش اقتدار کے لالچی اور عورتوں کو ان کے حقوق سے دور رکھنے والی قوم ہے جو عورتوں کو حقوق دینا تو دور کی بات ان کی ذات کی تظلیل کرتے بھی نظر آتے ہیں جیسا کہ عرب زمانہ جہلیت میں کیا کرتے تھے ہم مسلمان ان موویز کو ایزا مزاق کے طور پر دیکھتے ہیں جیسا کہ اس مووی میں فنی سینڈ ڈال کر مائن ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے لیکن یہ شیطانی قوتیں کیسے ہماری برین واشنگ کر رہی ہوتی ہیں یہ آپ اس مووی سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اس مووی کے اندر ڈاڑی کو کاٹ کر آگ لگا دی گئی ہے اور ڈاڑی کا مزاق اڑایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ ہر ڈاڑی والے شخص اگر وہ مسلمان ہے تو وہ دہشتگرد ہے اس مووی میں اس مسلمان ڈکٹیٹر کو عورتوں کا رسیہ دکھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور کچھ ایسے نازیبہ سین بھی فلمائے گئے ہیں جو ان کی اسلام سے نفرت کا مو بولتا ثبوت ہیں ڈاڈکٹیٹر اور ان جیسی کئی موویز جن کی مدد سے مسلم ینگ جنریشن کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسی موویز دکھا کر مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں شام، عراق، لیبیا، یمن اور سعودی عربیا ان مسلم ممالکی آرمیز اپنے ہی مسلمان بردر ممالک پر بارود پھینکتی نظر آتی ہے جس کا صاف یہی مطلب ہے کہ شیطانی قوتیں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں اس مووی کے بارے میں میرا بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ یہ مووی دیکھیں لیکن نیکس ٹائم اگر آپ ایسی کوئی مووی دیکھیں تو سمجھ جائے کہ ہمیں مزاک مزاک میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ اصل میں ہماری برین واشنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس وکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ